موسیقی 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 اور اس کی گرم تیل میں ہم پالک ڈال دیں گے اور پالک کو اچھی تاریکشش سا Shannon بھونٹ لیں گے جب یہ پالک ہماری اچھے سے بھونٹ جائے گی تب ہی ہم آگے کا پروسیس کریں گے تو یہ پالک جو ہم بھونٹ رہے ہیں اس کو بھونٹ جانا بہت اچھا ہے اس کو بھونٹ س pemزار Tan ہماری پالک پنیر میں کلر بھی بہت اچھا ہے تو اس لیے پالک کو بھونٹ بھونٹ بھیovan طریقہ تو یہ ہم نے پالک بھون کر تیار کر لی ہے اور اس کو اسی کٹوری میں ہم نکال لیں گے اور ہم پھر سے گیس کو جلائیں گے اور اس میں ہم دو بڑے چمچ سرسوں کا تیل ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو ریفائنڈ یا دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے چار سے پانچ کالی مرچ لی ہے آدھا چمچ جیرہ اور ایک تیج پتہ ڈال دیا ہے اور جب یہ ہمارے مسالے چھٹکنے لگیں گے تب ہی آگے کا پروسس کریں گے تو مسالے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسون کا پیسٹ اس کو بھی ہم پکا لیں گے ادھرک لیسون کا پیسٹ اچھے سے پکائیں گے اور اسی کنڈیسن میں ہم پیاج بھی ڈالیں گے تو پیاج کو بھی ہم ڈال کر کے اسی طرح سے پکائیں گے لگ بھگ چار سے پانچ منٹ تک ہم ان مسالوں کو پکائیں گے تو یہ پیاج بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے پیسا ہوا ہم یہاں پر کٹا ہوا پیاج یوز نہیں کر رہے ہیں ہم ٹماٹر اور پیاج کو پیس کر ہی ڈالیں گے پیس کے ڈالنے سے سبجی زیادہ اچھی بنتی ہے دوستو تو دیکھیں ہمارا پیاج اور ادرک لیسن کا پیسٹ اچھے سے پک جائے گا اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے مسالے ہم وہی ڈالتے ہیں جو نورمل مسالے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہم نے آدھا چمچ حلدی لیا ہے آدھا چمچ لال میرچی پاوڈر آدھے سے کم ہم نے گرم مسالہ اور دو چمچ دھنیا پاوڈر ہم نے ڈال دیا ہے اور ان مسالوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے کم سے کم دو سے تین منٹ ہم ان مسالوں کو بھونیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پر جو ٹماٹر کی پیوری بنایا تھے وہ ٹماٹر کی پیوری بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ مسالوں کے ساتھ ہمارے ٹماٹر بھی پک جائیں ٹماٹر بھی ہم تک تک پکائیں گے جب تک کی مسالوں سے تیل نہ نکلنے لگے تو اس طرح سے ہم پیوری کو بھی ڈال دیں گے اور چلا دیں گے اچھے سے مسالوں کو ہم بہت تیج آنچ پر نہیں پکائیں گے دھیرے دھیرے آنچ پر ہم مسالوں کو پکائیں گے تب ہی یہ ہمارے مسالے اچھے سے پکیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے نمک تو نمک آپ سودانوسار نمک ڈال دیجئے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو چلا دیجئے چلانے کے بعد آپ ڈھککن لگا دیجئے ڈھککن لگانے کے بعد دو منٹ کے بعد ڈھککن کو فیڑ سے ہٹا لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالے ہمارے پک کر تیار ہیں کیونکہ مسالے سے تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ مسالے ہمارے پک چکے ہیں جب آپ کا مسالہ اچھے سے پکے گا تو سبجی میں سواد آئے گا اور سبجی کا کلر بھی اچھا رہے گا تو اب ہم ڈال دیں گے یہاں پر پیسی ہوئی پالک جو ہم نے پیس کے رکھی ہے اس کو بھی ڈال کر کے ہم دو منٹ کے لیے بھونیں گے پالک کو ایک بار تو ہم بھون ہی چکے ہیں دوبارہ پھر سے ہم مسالوں کے ساتھ بھی بھون لیں گے کیونکہ یہ پالک تو ہماری پکی ہوئی ہے اور مسالوں کے ساتھ ہم اس کو اور پکا لیں گے تو ہماری سبجی اور بھی زیادہ اچھی لگے گی کیونکہ کھانے میں بلکل کچھاپن نہیں آئے گا یہ سبجی ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی چھوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ سبجی کھانے میں بھی نہیں اچھی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی نہیں اچھی لگتی ہے تو ہماری پانیر ہے اس سے بھی تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر پانی ڈال دیں گے یہ وہی پانی ہے جو ہم نے پالک کو اُبالتے سمیں رکھا تھا جو پالک سے پانی نکلا تھا یہ وہی پانی ہے ہم ڈال دیں گے تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بڑھا بھی سکتے ہیں چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سبجی گاڑی پسند ہے تو آپ پانی تھوڑا کم ڈالیے اور اس کو ڈھک دیجئے دو منٹ کے بعد ڈھککن ہٹائیں گے اور اس کے بعد ہم جو پانیر کٹ کر رکھیں ہم نے پانیر کو بلکل بھی نہیں بھونا ہے ہم نے کچھا پانیر یہاں پر یوز کیا ہے تو آپ بھی کچھا پانیر ہی ڈالیے تو یہ جو ہمارا تین سو گرام پانیر تھا اس کو ہم اسی سبجی میں ڈال دیں گے اور چلا دیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو دھیری آنچ پر پکائیں گے دھیرے دھیرے جب یہ ہماری پانیر پکے گی تو اس کے اندر جو ہمارے مسالے ہیں اچھے سے آ جائیں گے اور یہ کھانے میں بھی پانیر سوادشت لگے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے پانیر بھی ڈال دی ہے اور اب ہم اس پر ڈھککن لگا دیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے اور پھر ہم ڈھککن ہٹائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا کلر آیا ہے اور ہماری پانیر کی سبجی پکر تیار ہے ہم اس کو زیادہ ابھی نہیں چلائیں گے تھوڑا تھنڈی ہو جائے گی تب ہی چلائیں گے نہیں تو یہ پانیر کی پیس ہے یہ ساری فوڈ جائیں گی تو اس کو ہم اوپر اوپر سے چلا کے آپ کو دکھا دے رہے ہیں اور تھوڑے دیر ہم اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو اچھے سے چلا دیں گے تو یہ ہماری پانیر کی سبجی بن کر ریڈی ہے آپ کو یہ ریسپیک کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی دوسرے برطن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانیر نہ تو بہت گاڑی ہے اور نہ ہی بہت پتلی بنی ہے تو اس طرح کی پانیر کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے بلکل ملائی ملائی والی پانیر کی سبجی بن کر تیار ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا سیئر کریے گا اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر میری ویڈیو میں کوئی کمی ہو تو مجھے ضرور بتانا دوستوں